موسیقی تھوڑا آپ کی عادتوں میں بدلاب آپ کے بال کو گھنہ اور خوبصورت بنائے گا بالوں کو لمبا اور گھنہ بنانے کے لئے یہ گھریلون اس کے اپنا ہے جیتون کا تیل بالوں کے لئے ہلکے گنگنے جیتون کے تیل کو چالس منٹ تک سر میں مالش کرے یعنی آپ کے پاس ہمیں ہو تو سر میں ایک رات کے لئے تیل لگا رہنے دے اگلے دن بالوں کو شیمپو سے دھل لیں کچھ دنوں میں آپ کو اثر خود پر خود دکھنے لگے گا صحیح کھان پان بالوں کے لئے ہی ہیلڈی ڈائیٹ لینی ضروری ہے یعنی آپ بھی لمبے اور گھنے بالوں کی چاہت رکھتی ہیں تو اپنے دینک کہار میں پروٹین ویٹامینو اور منرل بھرپور ماترہ ملے پروٹین کی گمی سے بالوں میں دو موئے ہونے کی سمسیہ شروع ہو جاتی ہے مہندی مہندی بالوں کے لئے رامبان کا غام کرتی ہے مہندی کو لوہے کی کڑھائی میں ایک سے دو گھنٹے کے لئے بھگو دیں اس کے بعد آپ اس میں آولے کا پاوڈر اور انڈام ملا کر اپنے بالوں میں اچھے سے لگائیں اس سے آپ کے بالوں کی چمک لوٹائے گی آولا آولا میں میٹامین سی بھرپور ماترہ میں ہوتا ہے آولا کا سیون کرنے اور آولا پاوڈر اور نیبو کے رس کو ملا کر لگانے سے بالوں میں صدار آتا ہے سوکنے پر سر کو گنگنے پانی سے دھولیں پیاج پیاج کے سمال کرنے سے بال آپ کے مجبوط اور خوبصورت بنیں گے آپ دو پیاج کا رس نکال کر سر میں لگا لے اس رس کو کم سے کم تیس منٹ بعد گنگنے پانی اور شیمپو سے اپنے بالوں کو دھولیں ایسا کھڑنے پر بال تھیجی سے بڑھنے لگیں گے نیبو کا رس جو جمج نیبو کے رس کو گنگنے پانی میں ملا کر بالوں کی مالش کر لے آپ اس کا پریوک سبتہ میں دو بار کر سکتے ہیں زیادہ نیبو کے رس کا پریوک کرنے سے بالوں پر گلت اثر پڑے گا ایلوویر اور انڈا ایلوویر اور انڈا ملا کر بالوں میں لگائے سوکنے کے بعد سر کو شیمپو سے دھولیں بالوں میں کنڈیشنر کرنا نہ بھولیں کیونکہ ایلوویرہ لگانے پر بالوں میں کٹھوٹا جاتی ہے سنترے گارہ سنترے گارہ سیب کا گودہ ملا کر بالوں میں لگانے سے بال لمبے اور کالے ہوتے ہیں اس طرح کا مشنن آپ سبتہ میں دو بار بالوں میں لگا سکتے ہیں اس مشنن کو بالوں میں لگانے کے بعد سوکنے پر دھولیں اس سے آپ کو آپ کے بالوں میں تیجی سے صدار دیکھنے کو ملے گا